ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فلمی بولیوڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مردو والی بات فلم کے بجٹ ووکس آف اس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھی ساتھ جانیں گے اس فلم فجوڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں دوستو مردو والی بات ایک ہندی بھاسا کی ایکسن ایڈوینچر ڈراما فلم ہے جسے 22 جنوری سن 1988 میں ریلیس کیا گیا تھا اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے دھرمندر، سنجے دت، سبانہ آجمی، جیا پردہ، ڈینی، پنچو کپور، دنے سنگو اور جوگل ہنس راج جیسے بہترین کلکار اس فلم کو ڈاریکٹ اور پریڈیوز کیا تھا ویرج صدنا نے میوزک دیا تھا آرڈی ورمن نے آئیے اب جان لیتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور ووکس آف اس کلیکشن کے بارے میں دوستو اس فلم کا بجٹ تھا 2,70 لاگ روپے اور اس فلم نے اپنے پہلے دن میں 15 لاگ روپے کی کمائی کری تھی اور اپنے پہلے ہفتے میں 58 لاگ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ووکس آف اس انڈیا اس فلم نے 2,50 لاگ روپے کی کمائی کری تھی اور ورلڈ وائڈ میں 3,20 لاگ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم ووکس آف اس پر فلوق ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کو پاپلر بیپسائیڈ آئیم ڈی وی کی طرف سے 5.1 آٹ آف ٹین آئیم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ فلم سن 1988 میں کمائی کرنے کے معاملے میں 18 نمبر پر تھی آئیے اب جان لیتے ہیں اس فلم سے جوڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ایک یہ فلم بریج سزنا کی آخری فلم تھی جسے انہوں نے ڈاریکٹ اور پریڈیوز دونوں ہی کیا تھا فیکٹ نمبر دو اس فلم کا ٹائٹل پہلے جندہ یا مردہ رکھا گیا تھا لیکن کچھ قارن سے بعد میں اسے بدل کر مردو والی بات کر دیا گیا تھا فیکٹ نمبر تین یہ فلم دھرم اندر کی ڈاریکٹر بریج سزنا کے ساتھ میں تیسری فلم تھی اس سے پہلے انہوں نے یقین اور پروپیسر پیارے لال فلم میں کام کیا تھا فیکٹ نمبر چار اس فلم کے بعد ڈاریکٹر بریج سزنا اپنے بیٹے کو لانچ کرنے والے تھے لیکن سن انیس سو نبے میں ان کی موت ہونے کے بعد یہ فلم نہیں بن پائی تھی پھر کمل صدنا نے اپنا ڈیبیو اپنے پتا کے ندن کے دو سال بعد سن انیس سو بانبے میں آئی فلم بے خودی سے کیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی مردو والی بات فلم کے بجٹ وارکس آفیس کلیکشن اور اس فلم سے جوڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا مردو ویڈیو پسند آیا